السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ سب ہی کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ہیدرابادی سٹائل میں بوٹی کا سالان بنانے کے ریسپی یہ بگراد سپیشل ریسپی ہے بہت ہی کم ٹائم میں یہ ریسپی بن کے تیار ہوگی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بینہ اسکیپ کی تو پھر چلیے دیکھ لیتے ہیں اس ریسپی کو ہم نے کیسے بنایا تو اس ریسپی کو بنانے کیے سب سے پ گرانڈنگ جال لیا ہے اس میں ڈالیں گے دس سے بارہ کلیاں لہسن کی اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ڈھائنچ کا کٹا ہوا ٹکڑا ادھرک کا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اور ڈال لیں کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے گرانڈ کر لیں گے ہم میں نے یہاں پہ ایک پرچر کوکر لے لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ بوٹی کلین کیوی بوٹی کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے جس سے کی ایک دم ساف ہو گئی ہے اسے ہم ڈال دیں گے پرچر کوکر میں اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ہم کچھ سابوت مسالے تو سابوت مسالوں میں میں نے لیا ہے دو تیز فتہ دو اچھ لیں گے لکڑی اور ایک لیں گے بادیاں پھول تھوڑی سی جاویتری ایک بڑی لائچی دو سے تین چھوٹی لائچی تین سے چار لیں گے لاؤں اب یہ جو سارے مسالے ہیں ہمیں ایکسپریسر کوکر میں ڈال دینے ہیں اور ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز جس کو میں نے رفلی چاپ گیا ہے اور یہاں پہ ڈال دیں گے ابھی جو ہم نے پیش بنا کے رکھا تھا لہ سندھ رکھا سارے چیزیں آپ کو یہی پہ ڈال لی ہے اب ہم ڈال دیں گے ایک چمچ لانمیش کا پاوڈر اور ساتھی میں ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ حلدی کا پاوڈر اور یہ ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کے دنیا کا پاوڈر اور آدھا چمچ ڈال لیں گے نمک آپ یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ ڈال دیں گے ہم اس میں کشمیری لانمیش اس سے کلار بہت اچھا آتا ہے یہ تیکھی کم ہوتی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ کالی میش کا پاوڈر آدھا چمچ ڈال لیں گے بھونے ویجیری کا پاوڈر اور ساتھی ڈال دیں گے آدھا چمچ گرم مسالے کا پاوڈر اب ہم اس میں ڈال دیں گے 200 گرم سرسو کا تیل آپ یہاں پہ کسی بھی اوال کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ تیل ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے ملا دیں گے مسالے اچھی طرح سے پیسز میں کوٹ ہو جانے چاہیئے یہاں میں نے اسے اچھی طرح سے ملا دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ پانی یہاں میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی اس لئے میں نے ابھی ڈالا ہے آپ یہاں پہ مسائلیں ایڈ کرنے کے بعد پانی ایڈ کر دیجئے گا اور یہاں میں اسے دوبارہ سے مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈھککن لگا دیں گے اور چلیے اب ہم اسے گیس پر رکھ دیتے ہیں تو یہاں میں نے اسے گیس پر رکھ دیا ہے گیس کی فلم میں نے ہائی پر رکھئے 5-6 منٹ ہم اسے ہائی فلم پر پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے 15 منٹ میڈیم فلم پر پکائیں گے تو یہاں پر میں نے اسے ٹوٹل 20 منٹ پکایا ہے اور یہاں پہ 20 منٹ ہو گیا اسے پکتے ہوئے چلیے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 20 منٹ بعد یہ اچھی طرح سے گل گیا ہے اور بہت اچھی طرح سے یہ کوک ہوا ہے اب ہم گیس کی فلم کو ہائی کریں گے اور ہائی فلم پہ ہم اسے چلاتے ہوئے بھون لیں گے کیونکہ ہم نے اسے پہلے نہیں بھوننا تھا سارے چیزیں ہم نے ایک ساتھ اٹ کی تھی گیس کی پھلے میں آپ کو ہائے رکھنے ہی ہے بھونتے وقت اور آپ اسے جروع چلاتے رہے گا ونہ یہ نیچے سے جلنا شروع ہو جائے گا اور یہاں میں نے اسے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ کپ پانی گریوی کے لیے اگر آپ اس میں گریوی چاہتے ہیں تو آپ اس میں پانی نائٹ کر دیں ونہ آپ اسے بھوننے کے بعد ڈائریکٹ سرف کر لیجے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے پانس سے چھ منٹ پکا لیں گے تو یہاں پہ پانس سے چھ منٹ ہو گیا اسے پکتے ہوئے گیس کی فلیم کو اب ہم بند کر دیں گے اور چلی اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹی کا ٹیکچر کتنا اچھا لگ رہا ہے کلر بھی بہت اچھا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کس میری میرچ ایڈ کی تھی اور یہاں میں اسے آپ کو پانس سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے آپ اس ریسپی کو روٹی یا چامل کے ساتھ سرف کریے یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو ایک بار آپ اس بوٹی کے سالن کی ریسپی کو میرے میتھر سے ٹرائی کریے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے جسے کی میرے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لئے بھائے تھینکس ور واشنگ